بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل جی کیسے ہیں آپ سب جی تو میں آج آپ کے ساتھ ایک نئی ویڈیو لیکن آئی ہوں پہلے بات ہوں یہ کہ میری ویڈیو بہت لیٹ ہو چکی ہے بہت ہی خاص میرا شجور بہت ہی چیز میری ویڈیو بہت لیٹ ہو چکی ہے تو یہ جو میری ویڈیو ہے یہ بھی سورسنگ سے ریلیٹڈ ہے میں نے آپ کو سورسنگ سے پہلے بھی پہلے ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں لیکن میں یہ چاہتی ہوں کہ میں آپ کو کمپلیٹ گائیڈ کروں میں آپ کو چھوٹے چھوٹے جو پوائنٹس ہیں وہ سارے کلیر کروں کیونکہ میں بھی آپ کو کوئی نہ کلیر کرے آپ کو سورسنگ والا کام کریں تو آپ کے مائن میں جتنے پیسٹنز ہوں کوئی بھی چوری ہو آپ کو بھی کلیر ہونی چاہیے تو سب سے پہلے میں نے آپ کو اپنی بتایا تھا اپنی ویڈیوز میں لاس ویڈیوز میں کہ آپ علی بابا پہ سورسنگ کر سکتے ہیں کس طرح سے آپ مونفیکٹرز کو سرچ کر سکتے ہیں کس طرح آپ بیریفائیڈ سپلائر کو سرچ کر سکتے ہیں کس طرح آپ ریلی شورس کو سرچ کر سکتے ہیں اس کے لئے کیا ہے کہ آپ کو ون بائی ون ڈیفرنٹ سپلائز کو کوٹیشن بھیجنی پڑتی ہے لیکن اگر آپ ایک پڑیٹ کی سورسنگ کر رہے ہیں تو آپ اس کے لئے جسٹ ایک ہی سپلائر کو توری نہ کریں گے ٹیچ آپ نے ڈیفرنٹ سپلائز کو ٹیچ کرنا ہے آپ نے صرف ایک کے ساتھ چیٹ نہیں کرنی گا آپ چار پانچ شے کو ٹچ کریں گے ان سے ڈیفرنٹ پرائز لیں گے جس کے ساتھ آپ کے اچھی ٹیمیلکیشن ہو جائے گی جو آپ پر پرائز دے دے گے تو دیفنٹی آپ اس کے ساتھ جو ہے ڈیلنگ کریں گے ٹھیک ہے تو اب یہاں پہ میں آپ کو ایک ایزی وے بتا رہی ہوں کہ کس طرح آپ اچھے سپلائز کے ساتھ اور اچھے ریٹ لے سکتے ہیں آپ ان کے ساتھ بحث بھی نہیں کرنی پڑے گی وہ کیا ہے وہ ہے آر ایف کیو آر ایف کو سببیٹ کرواتے ہیں جب ہم آر ایف کو سببیٹ کرواتے ہیں تو جو ہماری آر ایف کیو وہ ایک دفعہ میں ڈیفرنٹ سپلائز کے پاس چلی جاتی ہے اب آپ کو ان سپلائز جو ہیں وہ آپ کو جو رپرائی کریں گے نا وہ آپ کو بہت اچھا ریٹ لیں گے کیوں اس کی ریزن یہ ہے کہ جب ہم کسی کو آر ایف کیو سببیٹ کرواتے ہیں جن سپلائز ہماری آر ایف کیو جاتی ہے ان کے پاس ایک لیمیٹ ہوتی ہے کہ وہ ون منت میں جس ٹین جو ہے نا ان کو ریسپانس کر سکتے ہیں تو انہیں پتا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ایک لیمٹ ہے اس سے زیادہ ہم لوگ اپنے کلائنٹ کو ریسپانس نہیں کر سکتے تو جب وہ آپ سے چیٹ کرتے ہیں یا آپ کو ریسپانس کرتے ہیں تو وہ آپ کو بہت اچھا ریٹ دیتے ہیں تاکہ آپ ان کے ساتھ کمیونکیشن کریں ان کے ساتھ چیٹ کریں تو آپ کے ان کے ساتھ ڈیلنگ ہو جائے تو آج کی جو میری ویڈیو ہے وہ میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ آپ آر ایف کیوں کس طرح سبمیٹ کروا سکتے ہیں اور آر ایف کیوں سبمیٹ کرنے کے لیے آپ کو کیا کچھ کرنا پڑے گا سب سے پہلے کیا ہے کہ آپ کو مائی علی بابا پہ جانا پڑتا ہے یہ دیکھیں مائی علی بابا پہ جائیں گے سب سے لانس پہ آپ کو سبمیٹ آر ایف کی نظر آ رہی ہے یہاں پہ آپ اس کو کلک کر لیں گے اور کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس کا جو ڈیش پوڈ ہے وہ اوپن ہو جائے گا جیسے یہ لوڈنگ کپیٹ ہوتی ہے تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے آر ایف کو سبمیٹ کیسے کروانا ہے اب دیکھیں وہ آپ سے کہہ رہا ہے جسے سب سے پہلے آپ نے پروڈیکٹ کا نیم لکھ رہے ہیں جو بھی پروڈیکٹ ہے جو کہ آپ پرچیز کرنا چاہ رہے ہیں علی بابا سے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس پروڈیکٹ کا یہاں پہ نیم مینچن کر دینا ہے سب سے پہلے آپ اپنے پروڈیکٹ کا یہاں پہ نیم لکھیں گے کوئی بھی پروڈیکٹ ہے جو آپ جو رینڈممی لینے ہیں آپ اس کا یہاں سکل نیم لکھ دیں گے جسی کہ فرض کریں میں یہاں پہ کیا نیم لکھوں کئی بھی میرے رینڈمی پروڈیکٹ ہیں ے ا něس کا نیم لکھرتیا میں جس یہاں پہ آپ کو بتا رہیں اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے یہاں سے دیکھنے ہیں فروڈ، ویڈیٹیبل، سیوز، ٹائپ کیا چیز ہے وہ یہاں سے آپ لینا سیلیکٹ کرنا ہے کہ وہ پیٹیٹو میشر ہے، گریٹر ہے، پائنپل سلائسر ہے، گریپ پوٹ سکونز ہے یہ دیکھیں دیفرنٹ اس کے آپ کے پاس چوئیس دے گئے کہ اس میں سے کیا چیز ہے اب ہمارا کیا ہے ہمارا ویڈیٹیبل چوپر ہے تو ہم اس کو کلک کر لیں گے اب آپ سے پوچھ رہا ہے کہ آپ کو مٹریل جو ہے وہ کونسا چاہیے اب آپ نے یہاں پہ مٹریل بتانا ہے کہ اس کا مٹریل کونسا ہے سلیکون ہے، ووڈ ہے، سلیکون ربر ہے، نمو ہے، آلومینیم ہے، ٹائپن سکیل ہے اب یہاں سے جو بھی آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے اپنے کمپیکٹر کی جو لسٹنگ ہے اس کو بہت اچھی طرح ریٹ کرنا ہے آپ کے پاس یہ ساری جو انفرنیشن ہونی چاہیے جو چیز آپ پر چیز کرنا چاہیے کیونکہ جب یہاں پہ آپ آر ایس کو اچھی سمٹ کروائیں گے تو اس کے مطابق کہ آپ کو رسکانس آئے گا اب وہ آپ کو بتا رہا ہے، ٹائپ سے آپ نے بتا دیا ہے، ٹائپ نے آپ پر مٹریل بھی بتا دیا اب آپ سے پوچھ رہا فیچرز کھائیں گے ٹھیک ہے، اب آپ نے فیچرز میں اگر یہ نہیں ہے تو آپ ادھرز پہ کلک کر دیں گے اس کے بعد ہم پر نیکس نیچے چلتے ہیں، اس کے بعد ہم نے کیا فیل کرنا ہے اب وہ کہہ رہا ہے کہ select your budget آپ کی budget range کیا ہے تو آپ نے جو ہے نا minimum بھی آپ نے یہاں پہ 1000 دے دینی ہے، ٹھیک ہے اس سے کم نہیں دینی ہے، آپ نے 1000 آپ نے کہتے ہیں کہ آپ کے پاس 1000 ڈالرز ہو آپ کی budget range ہے اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا نا ہم لوگ یہ دالرز میں یہاں پہ آپ UST ہی رہنے دیں گے اب وہ کہہ رہے ہیں sourcing quantity کہ جو آپ ہم سے خریبتا چاہ رہے ہیں اعید کہ 500 ہی لکھنے ہیں اب وہ آپ سے کہہ رہے ہیں piece چاہیے آپ کو listen to customers ہم یہاں پہ pieces لکھتے ہیں اب وہ آپ سے پ LORD smoke لیکن ہماری کوئی 500 pieces نہیں ہے ہماری o dr М يت آپ نے اس کو select کر لینا تو یہاں پہ کیونکہ میری pieces ہے میں نے pieces کو select کر لیا ہے ٹھیک ہو گیا اچھا جب وہ آپ سے پوچھ رہا ہے آپ کو 3 terms کیا چاہیے اب 3 terms کا آپ کیا ہے fob کیا ہے اور جی exw کیا ہے fx کیا ہے یہ جو ہے انترات اللہ میں آپ کے ساتھ اپنی next video میں detail کے ساتھ آپ کو بتاؤں گے کہ یہ جو ہے برسپین کھار ابھی یہاں پہ آپ بھی ہم نے ddp کی پا جانا ہے کیونکہ ہم یہاں پہ ساتھ کریں گے ddp ddp select کرنے کے بعد وہ آپ سے کہہ رہا ہے detail requirements اب آپ یہ detail requirements کیا ہے detail requirements آپ کو تب ہی پتا ہوں گی جب آپ اپنی product یا سارا information سارا knowledge رکھتے ہوں گے آپ نے اس کے features کے بارے میں پڑھا ہوا اگر آپ نے اس کے material کے بارے میں پڑھا ہوگا آپ نے اس کے functions کے بارے میں پڑھا ہوگا تو جو آپ کی detail requirements تو کہ آپ کو color کونسا چاہیے آپ کو material کونسا چاہیے آپ کو اس میں کون کونسے functions چاہیے اس میں کتنی کسن کے آپ کو blades چاہیے وہ ساری details جانے وہ آپ یہاں پہ input کریں گے ٹھیک ہے اس detail یہ requirement must ہے جب تک آپ اس کو submit نہیں کریں گے requirement نہیں کریں گے آپ کی جانے invite subscribe جانے آپ کی نہیں چاہیے گی اچھا جب آپ کو complete کرلیں گے ٹھیک ہے چلے سکھے میں یہاں پہ کچھ کی لکھتے ہیں کیونکہ میں نے آپ کو submit کر کے دکھا رہا ہے لیکن میں نے اس کو submit نہیں کرنا کیونکہ مجھے product نہیں کہی ہے جس میں آپ کو سکھانے کے لئے کہہ رہی تو یہاں پہ آپ نے کچھ ویٹس کی جانے اپنی پڑے کی details دکھتے نہیں ہے details دکھنے کے بعد وہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ یہاں پہ اگر آپ کوئی بھی process کرانا چاہیں گے تو آپ یہاں پہ کیا کریں گے آپ پاس challenge آپ کی لیکٹر آپ پیسٹ ہوگی آپ وہاں پہ پیسٹ کر دیں گے اس کے بعد اگر آپ کو اوٹ چاہیے تو وہاں پہ پیسٹ کر دیں گے اب وہ آپ سے پوچھ رہا ہے tell us more about your business وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو business type کیا چاہیے تو ہم ریٹیلر ریٹیلر تو ہم ریٹیلر بھی چاہیے ہم یہاں پہ کیا لکھیں گے ہم یہاں پہ ریٹیلر ہی کریں گے ٹھیک ہے ہم یہاں پہ کوئی چھوڑ نہیں ہے اب جب یہاں پہ different ہے یہ ریکھیں آپ ہم یہاں پہ کہیں نہیں کریں گے ہم یہاں پہ ریٹیلر کو ہی select کریں گے یہ ہوگی ہماری complete rfp تو ہم نے submit کروانی اس کے لئے ہمیں یہ requirement اس کو کرنے کے بعد آپ یہاں پہ اس کو click کر دیں گے تو آپ کی جو submit ہے آپ کی جو rfp ہے وہ submit ہو جائے گی اور آپ کو different supply chain پاس نہیں جائے گی اور جیسے ان کے پاس جائے گی وہ آپ سے پھر contact کریں گے وہ آپ کو message کریں گے اور جو آپ کے message ہیں وہ آپ کو کہاں پہ show ہوتے ہیں آپ کے messengers پر ٹھیک ہے جیسے یہ دیکھیں میرے message یہاں پہ show ہو رہا ہے تو میں اپنے messengers کو open کروں گی تو میرے وہاں پہ message آئے ہوں گے اور میں وہاں سے اپنے messages جو ہیں مرید کر لوں گی تو آج کی میری ویڈیو یہی تھی آج میں نے آپ کو یہی بتانا تھا کہ آپ کی صرحہ easy way میں جو ہے rf کو submit کروا سکتے ہیں یقینیان آپ لوگ کو میری ویڈیو پسند دی ہوگی اور میری ویڈیو آپ لوگ کے لئے بہت helpful بھی ہوگی تو سب سے دوبارہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جو میرے چینل پر نئے آنے والے ہیں kindly وہ میرے چینل کو پہلے subscribe کر لیں تاکہ آپ کو میری نئی آنے والی ویڈیو کے جو notifications ہیں وہ ملتے رہیں میری ویڈیو کو دیکھنے کے لئے thank you so much انشاءاللہ تر نیکس ویڈیو ملتے ہیں تب تک کے لئے اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھیے گا